بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے تھرپارکر کے عوام کے ساتھ ہوں اپنے چھاچروں کے عوام کے ساتھ ہوں الیکشن تو الیکشن آٹھ فیبری کو ہونے جا رہے ہیں آٹھ فیبری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں مگر تھرپارکر کے عوام نے چھاچروں کے عوام نے آج سے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے یہ ہمارا ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور آپ کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ کوئی سیاسی رشتہ نہیں یہ محبت کا رشتہ ہے میں آپ کا ہوں آپ میرے ہو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر ہم ساتھ رہیں گے ساتھیوں ایک شخص اپنے آپ کو اس ملک پہ چوتھی بار وزیر اعظم مسلط کرنے کہ کوشش کر رہا ہے اور وہ شخص اتنا غلط بیانی کر رہا ہے اتنا غلط بیانی کر رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ تھرکول کا منصوبہ اس نے کروایا میں چچروں کے عوام سے پوچھتا ہوں تھر پارکر کے عوام سے پوچھتا ہوں کہ تھرکول کا منصوبہ تھرکول کا منصوبہ کس نے دیا آواز نہیں آرہا تھرکول کا منصوبہ کس نے دیا لوہور تک کے آواز پہنچنا چاہیے لوہور تک کے آواز پہنچنا چاہیے کس نے کس نے تھرکول کا منصوبہ دیا اتنا غلط بیانی اگر تھرکول کا منصوبہ نیا صاحب کا ہوتا تو میں آج میں آپ کے سامنے نہیں میع صاحب اس تھر پارکر میں آکے جلسہ کر رہے ہوتے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں کے عوام کے لیے معاشی فائدہ پہنچانے کے لیے روزگار کے معاقب فرہام کرنے کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ فیوری کے بعد اس منصوبے میں مزید کام ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ تھر پارکر سے کراچی تک ٹرین کا بند بس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ٹرین کا بند بس کریں تاکہ نہ صرف آپ کا مال نہ صرف آپ کا کوئلہ کراچی پہنچ سکے مگر یہاں کے عوام کراچی پہنچ سکے اور کراچی کے عوام زیادہ آسانی کے ساتھ یہاں پہنچ سکے پہلے ہم نے آپ کے لیے سرکے بنا کے دی پھر ہم نے تاریخ میں پہلی بار اسلام کوٹ میں ایپورٹ بنا کے دیا انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار جو ہے وہ ٹرین کا سفر آپ کریں گے کراچی مجھے بتایا گیا ہے کہ کرونجر کے طرف یہ شیئر والے دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا حکومت بنے گا تو وہ میرا کرونجر آپ کا کرونجر پہ تور پور کر کے آپ کا گرین آئیٹ کو آپ کا پتر کو وہ بیجیں گے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو آج بھی موجود ہے اگر وہ میرے کرونجر تک ہاتھ بھراتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ مل کے وہ ہاتھ کاتیں گے یہ آپ کا اساسہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا تحفظ کریں گے اور اگر کسی کو کاربار گڑنے کا حق ہے تو میرے تھر کے عوام کو وہ حق ہے ساتھیوں یہ الیکشن جو آٹھ فیبری کو ہونے جا رہے ہیں میں اس ملک کا باہت زیاستان ہوں جو پاکستان کے عوام کے طرف دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کے عوام سے ان سے ان کا ووٹ مانگ رہا ہوں دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے مگر میرے پاس اور کوئی نہیں ہے صرف آپ میرے ساتھ کھرے ہو آپ میرے ساتھ کھرے ہو اور اس جوش اور جذبے کے ساتھ جستادات کے ساتھ آپ آج یہاں موجود ہو اگر آج فیوری کو آپ اسی جوش اور جذبہ کے ساتھ اسی جوش اور جذبہ کے ساتھ باہر نکلے اور تیر پر موڑ لگائے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں رکھ سکتا میاں میاں صاحب کا یہ کوشش رہا ہے کہ جیسے سندھ میں پچھلے الیکشنز ہوئے ویسے ان کے لیے اس دفعہ کام کروایا جائے اور یہاں بھی میاں صاحب کا یہ کوشش ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان پہ مسالت ہو مگر ان کا قط پٹلی حکومت کراچی میں بیٹھے تاکہ وہ آپ کے حق پہ ڈاکہ مار سکے آپ کے وسائل پہ ڈاکہ مار سکے آپ کے حقوق پہ ڈاکہ مار سکے شکر الحمدللہ اس سندھ دھرتی کے عوام ہمارے ساتھ کھرے ہیں وہ کوئی ایسا سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں ہمیں انشاءاللہ تعالی ویسے بارش شروع ہو رہا ہے آٹھ فیوری کو آٹھ فیوری کو تیروں کا بارش ہوگا تیروں کا بارش میں ملک بھر جا رہا ہوں اور پاکستان کو پاکستان کے عوام کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں آپ کا مسائل کا حساس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تین سب سے برے مسئلے ہیں پاکستان کے عوام ایک مہنگائی دوسرا غربت اور تیسرا بے روزگاری اور میں نے میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے یہ دس نکاتی اجنڈا ہے اس کو آپ اردو میں پرسکتے ہو سندھی میں پرسکتے ہو سرائکی میں پرسکتے ہو بلوچی میں پرسکتے ہو ہم نے تو پشتون میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے آپ خود یہ جو ہمارا دس نکاتی اجنڈا ہے یہ آپ اپنے ساتھیوں کس کے بارے میں بتائیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا وعدہ ہے کہ اگر مجھے وفاقی حکومت ملتا ہے تو میرا پہلا وعدہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ہے کہ میں ان کا عامدنی میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ اس کو دگری کر کے دکھاؤں گا میں کیا ہم بیس لاکھ گھر بنا رہے تھے اب یہ انٹرم حکومت والے آئے ہیں وہ میرا منصوبہ سست روی کا شکار ہو شکا ہے انشاءاللہ مالللی آسان ہے ہم اس کو آپ کو دلوائیں گے اگر وہ زمین کسی برہ برہ وڈیرہ کا بھی زمین ہو میں اس وڈیرہ سے وہ زمین چھین کہ آپ کو دلوائوں گا میرے سندھ کے عوام کے میرے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوائیں